موسیقی شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لی پلول کے ناغر کا سپتال بھیجوائیا اور موقع پر آروپی کو گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں مکان مالک راجیر نگر کی گلی نمبر 13 نیوازی رگویر سنگھ نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ اس نے اپنے مکان کے اوپر والے تین کمرے کے رائے پر دیئے ہوئے ہیں ایک کمرے میں اتر پردیش کے جلا حادرس کی تھانہ سانسی انترگت نندونا نگلا لکشی نیوازی رنجیت اپنی پتنی نویتہ کے ساتھ رہتا ہے جن کے بیچ اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجیت اپنی پتنی کے ساتھ اکثر مار پیٹ کرتا رہتا تھا 27 اپریل کو صبح 8 بجے رنجیت مزدوری پر گیا پرنتو دو گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا گھر آ کر پتی پتنی کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا رنجیت سے پوچھنے پر بتائے کہ وہیں نویتہ کو اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتا تھا پرنتو وہیں منہ کر رہی ہیں دونوں کو شانت کرا دیا اور دونوں باہر چلے گئے رات کو قریب 11 بجے پر اپس لوٹے آتے ہی دونوں کے بیچ پھر سے جھگڑا شروع ہو گیا رات کے قریب ڈیڑھ بجے کمرے سے چلانے کی آواز سنائے دی وہیں اوپر پہنچا تو کمرہ بند تھا کمرے کو کھلوائے تو رنجیت نے بتایا کہ اس نے نویتہ کی گلہ دوا کر ہتیا کر دی شکایت کے آدھار پر پولیس نے آروپی پتی کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کر اسے گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کر کے ایک دن کا پولیس ریمانڈ لے کر آروپی سے گھنٹا سے پوچھتاچ کی پوچھتاچ کے دورہ آروپی نے اپنا مقضرم قبول کیا پولیس کا کہنا ہے کہ ریمانڈ عبدی سماپ تھونے پر شکروار کو آروپی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس کے مطابق مرتق مہیلا پشم بنگال کے جلان اندر گرام کی رہنے والی تھی پانچ سال پہلے مرتق مہیلا نویتہ اور رنجیت کی ملاقات پلول میں ہوئی تھی جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور دونوں نے شادی کر دی راتری کے سامنے لگو ڈوٹین بجے کے آس پاس ایک کنٹرول روم پلول سے سوچنا پہ پہنچ تھی کہ راجیر نگر مہن نگر کی جو پرمک جلی ہے وہاں پر ایک بہتی نے اپنی تفنی کی حتیٰ کر دی سوچنا پہ کر میں سٹاف سائیت وہ کپڑ پہ پہنچا یہاں پر سوچنا سچی پہنچ گئے تو وہاں مرتقہ کی لاز پڑی ہوئی نکیتہ بیسکلی نندنی گاؤں کلکتہ بیش بنگال کی رہنے والی ہے جو پہلے کلوہ کا گاؤں آگرہ گیا سپاس ہے وہاں پر ساری ستا تھی وہاں سے سموی دوچھے دوانے کے اپران کنی پرستیتیوں میں اس لڑکے کی سمپر کمائی یہ لڑکہ رنجیت مہاویر نباسی ندونی ہاتھ رس کے پاس پہ رہنے والا ہے یہاں پر راکیس کمار رگویر سنگھ کے مکان میں قرائے پر رہتا تھا لگو پچھلے پانچ چھے منے سے اور اپنی پتنی پر اپنی گھرلو کلے اور سکھی دنہ پر اس نے اپنی پتنی کرتے گر بھی جو آروپی کو گرد تار کر لیا گیا تھا کل ہی اس کے اوپران کل کو مپیس کیا گیا ایک دن کا پلس ریمان حاصل کیا گیا دورانے پلس ریمان اس سے گہنتہ سے پستاز کی گئی جو اس نے اس چیز کو سوئیکار کیا ہے اس نے اپنی پتنی کو کیفتیا کیا جو اس میں ابھی بھی جانچ جا رہی ہے جانچ کے دوران اگر کوئی انہیں پہلو سامنے آتا ہے تو اس کے آدھار پر بھی سوئنتہ سے جانچ کی جائے گا تکتیس بکایا ہے آروپی کو آج اس دالت کیا جائے گا ابھی تکتیس کے دائرے میں چلتے ہوئے اجرورت پڑی تو دوبارہ سے ریمان ڈازب کیا جائے گا اور باقی ساری چیزیں دوبارہ سے اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ سے بگر ہوگا بتائی جائیں یہ راجیو کلونی سے ہی کرتا ہے ایک اپراند اس نے سوئم ایک سوارہ پر کول کیا کہ میں نے اپنی پتنی کے حتیٰ کر دی اور کنٹرل روموی اس نے کول کیا کہ میں نے اپنی پتنی کے حتیٰ کر دی اور سوئم سوکارنے کے اپراند اس کو کلپورٹ میں بیس کیا گیا تھا اگر کا ریمان ڈازب کیا گیا تھا تکتیسے بھی جا رہی ہے میں نے کوئی پریشتے کی ہوگی تو آپ سے روک ہوگی گلہ کو اٹھ کر پہلے ہاتھوں سے گلہ کو اٹھایا اس کے بعد دونوں کونی اور کلائی کے بیچ میں گرگن کو دوا کے ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ہاتھ اور اس کا موڈ اور ناکہ دوا کے سانس بکتا ہے اور جوڑن اس کو گلہ دواگا اس کے بعد دے